بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے table of content وہ create کر سکتے ہیں Microsoft Word کے اندر جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک thesis type ہے اس thesis میں یہاں پہ دیکھیں ایک content بنا ہوا ہے اگر میں یہاں پہ click کروں یہ دیکھیں اگر میں control کے ساتھ کسی بھی topic کے اوپر click کروں گا تو مجھے میرا قصر وہاں پہ لے جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ table of content کی subheadings بھی heading کی صورت میں موجود ہیں اور یہ auto generate ہے یعنی کہ میں نے یہ خود نہیں لکھا اس کے اندر ایک option ہوتی ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہوتا ہے تو یہ table of content create ہو جاتا ہے جس میں آپ کے پاس ادھر topic آ جاتا ہے ادھر اس کا chapter number آ جاتا ہے یہ automatic آتا ہے تو یہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں آج کا یہی ہمارا topic ہے تو یہی میں نے آپ کو سکھانا ہے تو اس کے لیے میں لے چلتا ہوں آپ کو ایک ایسے document پہ جس کا table of content میں نے ابھی تک نہیں بنایا یہ کھول لیتے ہیں جی ہم synonyms and important questions اب اس کا table of content بنانا ہے جس میں دیکھیں مربع یہاں پہ unit number آ رہا ہے پھر اس کا name آ رہا ہے اسی طرح نیچے آ جائیں یہ unit number آ رہا ہے یہاں پہ اس کا name آ رہا ہے پھر اسی طرح نیچے آ جائیں یہ تیسے نمبر پہ اسی والا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں اوپر ایک blank page آئیے تو آپ یاد رکھیں blank page لینے کے لیے اس کو پھردہ ہم اس طرح نیچے لے آتے ہیں یہاں پہ جائیں گے ہم page layout پہ breaks پہ click کریں گے اور یہاں سے آپ نے جب بھی blank page لینا ہے تو یہ والا لینے section break والا یہ اوپر والا لینے بند کر دیں ٹھیک ہے section page break لے لیں یہ آ گیا ہمارے پاس section page break اس کے اوپر page number بھی یہاں پہ دیکھے آ گیا یہ میں نے setting کی تھی لیکن مجھے page number نہیں چاہیے اب دیکھیں section page break کا کیا فائدہ ہے section page break کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر header footer جو ہے وہ ہر chapter کے اوپر علیدہ علیدہ سے لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا اور page number بھی لائدہ لائدہ سے لگا سکتے ہیں جیسے یہ اوپر ہمیں نہیں چاہیے page number one یہ ہم نے blank چھوڑنا ہے کیونکہ ہم table of content کے لیے page بنا رہے ہیں اور table of content کا کوئی page number نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں اس کے footer پہ double click کروں گا یہ header کے اوپر double click کروں گا یہاں پہ header ہوتا ہے نا یہاں پہ double click کروں گا دیکھیں یہ header میرا یہاں پہ blink کرنے لگ گیا اور نیچے آؤں تو یہاں پہ click کیا دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے footer section one اب ہم نے page break section کیا تھا نا اس لیے یہ اوپر والا section one آ رہا ہے section two نیچے آ رہا ہے تو اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھ کے click کیا یہاں پہ میں نے یہ جب ہم next page پہ جائیں گے نا یہاں پہ click کریں گے تب یہ option highlight ہوگی یہ دیکھیں first پہ نہیں یہاں پہ ہم click کریں گے اور یہاں سے link to previous کو ہم ختم کریں گے جب ہم اس کو ختم کریں گے دیکھیں اس والے کو ہم اس طرح سے delete کر دیں گے یہ اوپر سے delete ہو گیا اور نیچے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس page two سے شروع ہو رہا ہے لیکن ہم نے اسے page one سے شروع کرنا ہے تو یہاں پہ click کریں page number کے اوپر اور یہاں پہ page number پہ click کریں اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا جی format page number start at one کر دیں یہاں سے ok کریں یہ دیکھیں اب یہ one سے start ہو گیا نیچے دیکھیں two آ گیا اور اوپر والا گھر دیکھیں تو اوپر والے پہ ہمارا page number نہیں ہے وہاں سے delete ہو گیا یہ ہمارے پاس کمال ہے section page break کا اگر میں یہاں سے اس کو open کر دوں تو یہاں پہ دیکھیں section page break next page اس کو میں ذرا نیچے لے جاؤں گا میں نے اوپر table of content بنانا ہے اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس سے آگے جتنے بھی pages ہوں گے وہ آپ کے disturb نہیں ہوگی یعنی کہ ان کی setting disturb نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ میں enterprise کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا یہاں پہ رائے رہا اور آگے والے page ذرا بھی نہیں کھل رہے یہ نا تو ویسے آپ enter کے ذریعے page new لینے کے بجائے آپ یہاں سے section page break جو ہے وہ کر لیں breaks میں جائیں یہاں سے next page section جب بھی آپ نے page break لینا ہے تو آپ یہ والا page break لیں اس کا فائدہ آپ کے پاس کفی زیادہ ہونے والا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں جب بھی آپ کوئی book لکھیں thesis لکھیں تو اس کی جو heading ہوتی ہیں ان کو آپ نے proper heading style میں بنانا ہے جیسے یہ دیکھیں unit number ہے یہ heading ہے یہ بھی heading ہے تو ان کو آپ نے ایک proper heading style میں بنانا ہے جیسے دیکھیں یہ ابھی کوئی proper style میں نہیں ہے heading style میں نہیں ہے یہ ویسے heading ہے لیکن style میں نہیں ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ادھر heading styles آ رہے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ اگر میں click کروں یہ دیکھیں نیچے normal لکھا ہوا no space لکھا ہوا heading 1 لکھا ہوا ہے heading 2 لکھا ہوا ہے title لکھا ہوا subtitle لکھا ہوا ہے تو یہ ان کے style ہوتے ہیں تو ہم نے ان کی heading style بنانی ہے اب یہاں پہ یہ heading style ہے یہ heading style ہے لیکن یہ ہماری مزی کے heading style نہیں ہے ہم نے اپنی مزی کے heading style بنانا ہے تاکہ ہم اسے table of content میں استعمال کر سکیں تو اس کا ہم نے heading style بنانے کے لیے جیسے یہ دیکھیں ہم نے فارمٹنگ کی ہے یہ ہمیں پساندہ ہے کہ ہم چاہے رہے کہ اس طرح heading style بننا چاہیے unit number 1 یہ اس طرح heading style بننا چاہیے تو آپ نے اسی کو select کرنا ہے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا create a style اس کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے اس کا style کا کوئی بھی name رکھ لے آپ اپنی مزی کا name رکھ لیں جیسے میں اس کا name رکھ لیتا ہوں my heading 1 اور یہاں سے modify پہ click کرنا ہے modify پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے past style create کا ایک dialogue box open ہوگا یہ heading کا style ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ لنک کرنا ہے آپ نے characters کو یا paragraphs کو یا table کو یا list کو تو ہم فیلحال اسے لنکٹ کھا لیتے ہیں paragraph and characters یہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں style based on اب ہمارا style ہے جی یہاں پہ دیکھیں بالکل normal ہے ہم نے normal نہیں کرنا ہم نے بنانا ہے اسے as a heading تو یہاں پہ click کریں گا یہاں پہ heading لوٹ دے ہیں یہ لکھا ہوئے heading one two three four five six seven eight nine تو ہم یہاں سے یہ دیکھیں کافی زیادہ style ہیں index کا بھی ہے lids کا بھی ہے bullets کا بھی ہے یہ سارے آپ کے heading styles ہی ہیں یہ آپ کے style ہیں جو کہ مختلف کام آتی ہیں تو ہم یہاں پہ heading one پہ click کریں گے اور یہاں پہ heading one پہ میں نے click کیا دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس preview دکھا رہا ہے اس نے کیا کیا یہاں پہ دیکھیں ہماری space ایک تو ختم کر دی ہے نیچے سے اور color جو ہے وہ اس طرح کا کر دیا ہم چاہ رہیں گے ہمارا جو color وہی رہے تو یہاں سے ہم جائیں گے یہاں سے black کر دیں اور اس کے نیچے space بھی دینی ہے تو یہاں سے ہم دیکھیں یہاں پہ line space کے option آرہی ہے یہاں سے ہم نے اس کو center میں رکھنا ہے یہ دیکھیں center میں یہاں پہ click کریں گے center line میں یہاں پہ click کریں گے اس کو بھی center کر دیں گے اس کے بعد format پہ click کریں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس paragraph پہ click کرنا ہے اور یہاں سے before paragraph says 12 ہے ٹھیک ہے اوکے جو ہے وہی ہے اوکے کر دیں یہ دیکھیں یہ اس نے center میں کر دیا چاہی تھیں کہ یہاں پہ tab چھوڑا ہوا ہے میں نے تو ایک tab کو میں ختم کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اب link کا مطلب کیا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو یہاں پہ موڈیفیک کروں گے یہ دیکھیں link paragraph and character اس کا مطلب کیا تھا جب آپ heading بنائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کے نشان مان جائے گا اگر اس کے اوپر آپ click کریں گے تو اس کے نیچے جتنے بھی data ہوگا next heading تک وہ سارا کا سارا اس میں اس طرح اوپر minimize ہو جائے گا یا پھر اس طرح چھپ جائے گا آپ دیکھیں نیچے کوئی data میں دکھائی نہیں دے رہا page 1 نہیں دکھائی دے رہا ٹھیک ہے نا ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی دکھائی دے تو پھر یہاں پہ click کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے دکھائی دے گا تو یہ print میں نہیں آئے گا یہ والا نشان تو آپ نے اس سے نہیں گبرانا کہ یہ print میں آیا تو بورا لگے گا نہیں آئے گا اب اس کے بعد unit 1 اس کو بھی ہم نے heading میں دینا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں ہم اس سب کو اس طرح select کرتے ہیں یا پھر اس کو اس طرح select کرتے ہیں اب اس کا found style اور ہے ہمارا اس کا found style اور ہے یعنی کہ ہے time new roman لیکن اس کا size دیکھیں تو یہاں پہ 15 ہے اور اس کا 11 ہے اس کو ہم یہاں سے اس طرح select کریں گے اس کو ہم heading بنا لیں گے لیکن heading 2 بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ create heading پہ click کریں گے اس کو میں نالتا ہوں heading 2 my heading 2 اور اس کو بھی modify کریں گے یہاں سے صرف ہم نے کرنا کیا بس ٹھیک ہے وہی چیز آئیے دیکھیں link ہے یہاں سے ہم اس کو پیرا گرا heading 2 کر دیں گے اور color اس کا صرف black کر دیں گے ok کر دیں گے ہمارا heading 2 بن گیا لیکن یہ 13 بن گیا اس کا font style اس کا font size 13 آ رہا ہے تو ہم اس کو 11 ہی کریں گے کیونکہ 11 تھا ہمارا modify پہ جائیں یہاں پہ دیکھیں 13 ہے نا 13 کو ہم 11 کر دیں گے ok کر دیں یہ دیکھیں یہ ہمارا font size style بن گیا اب اس پہ click کروں گا دیکھیں اس کے نیچے جتنا data ہوگا وہ merge ہو جائے گا اب اس کے نیچے کوئی data نہیں ہے اس کے نیچے heading اس لئے یہ merge نہیں ہوا اب کرنا کچھ نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہیڈنگز بن گی اسی طرح آپ سب ہیڈنگز بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سب ہیڈنگز کے لئے آپ ہیڈنگ 2 کو استعمال کر سکتے ہیں اب نیچے آ جائیں یہ ہے جی ہمارے پاس ہیڈنگ اس کو select کرنا ہے آپ نے اور دوبارہ ہیڈنگ style لگانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو ہیڈنگ style بنائے ہوئے نا جیسے دیکھیں یہ ہے ہیڈنگ style یہ والا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے simple اس کو select کریں heading style پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جو آپ نے style بنائے ہوئے بس اور کچھ نہیں کرنا ہے اس پہ کلک کریں heading پہ کلک کر دیں اس پہ کلک کریں heading پہ کلک کر دیں اور یہ یہ والا heading style یا یہاں پہ پتہ نہیں ہم نے tab بھی شاید لے لیا اس میں تو یہ tab کا button ختم کرتے ہیں ہم اس کو update کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارے heading style میں tab بھی آ چکے ہیں ساتھ تو ہم اس کو دوبارہ سے select کرتے ہیں اور یہ والا اس کو modify update and update کا دیتے ہیں یہ لے کے اب یہ جب new ہم style پہ کلک کریں جیسے دیکھیں تو یہ tab نہیں آئے گا یہ automatic tab آرہا یہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں نیچے آجائیں اس کو بند کا دوں آپ کو awkward سا یہاں heading style ہم نے apply کر لیا ہے یہاں پہ نیچے آجائیں یہ والا آگیا select heading style پہ کلک کر دیں یہ کیا مسئلہ ہے اچھا چلے اس کو select کریں chapter 5 پہ یہ پہ کلک کر دیں اچھا یہ پہلے سے میں نے یہ پہ دیکھے tabs دی ہوں اسی لئے آرہ ہیں میں بھی کہوں کہ کیا مسئلہ ہے دیکھے اس پہ tab نہیں تھا اس لئے یہ وہ ہی پہ heading style بن گیا ٹھیک ہے یہ اس طرح heading style بن گئے تو یہ 19 page بن گئے اور یہ تقریبا ہے یہ ہمارے پاس number 10 اب اس کو بھی ہم نے heading بنانا ہے تو یہ ہمارے پاس heading style 2 ہے اب ایک کو ہم نے لگا لی ہے نا اب آپ نے کر نا کیا دیکھیں ایک shortcut کی بتاتا ہوں آپ نے اس کو select کرنا f4 کا button press دینا ہے تو رہوں ایک ایک پھر آجائیں پھر سے اس کو select کیا f4 کا button press کیا دیکھیں f4 کا button نہ ہوتا ہے آپ last action repeat کرنے کے لیے اس کو select کیا f4 کا button press کیا پھر اسی طرح اس کو select کیا f4 کا button press کیا f4 یہ پہلے لگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس apply ہوگی heading styles لگے اب ہم نے کرنا ہے کیا یہ پہ ہم ایک option مطلب کہ heading لکھ لیتے ہیں content ہم نے heading لکھ اس کے نیچے ہم نے content لگانا ہو ہم یہ پہلے enter بھی press کھا لوں ہے بلکے ٹھیک ہے ہم نیچے click کیا یہ ہم نے لگانے نا اب دیکھ adding سے لگائی تھی جب ہم نے content بنانا ہے اب آپ نے کرنا کیا یہ پہ جانا ہے جی preference کے اوپر اوہ sorry reference کے اوپر یہاں پہ دیکھیں table of content آرہا ہے اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے دیکھیں یہ آگیا جی content دیکھیں unit 1 page 1 اور آگے دائننگ sun page 1 unit 2 pay 2 یہ اس طرح آگیا لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ content کا style ہے نا یہ change ہونا چاہیے کہ unit number ادھر آئے یہ دوسرا ادھر جائے تو ہم یہاں پہ click کریں گے اور یہاں سے دیکھیں ہمارے style ہے مختلف ہم اس پہ click کر دیں گے یہاں پہ update پہ click کریں گے اور یہ اس طرح update ہو جائے گا یا پھر ہم دوبارہ select کرتے ہیں یہاں سے اس style پہ click کریں گے یہ دیکھیں یہ style ہے ہمارے پہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ level 123 یہ levels ہوتے ہیں یہ next video میں آپ کو بتاؤں گا کہ levels اس طرح لگاتے ہیں جیسے اگر میں دوبارہ سے اس کو کھول ہوں یہاں پہ دیکھیں levels کا مطلب کیا ہے یہ ہمارے پاس main heading ہے یہ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 یہ ہمارے پاس level 2 ہے اس طرح کے پھر آگے 1.7 1 یعنی کہ اس کیا حصہ ہے یہ جیسے بولتے ہیں level 3 ٹھیک ہے یہ levels ہوتے ہیں لیکن اب ہم نے بغیر levels کے بنائے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ table of content بنا سکتے ہیں دیکھیں unit number 1 اوپر آرہا ہے dining sun نیچے آرہا ہے یہاں سے یہ والا style آرہا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پیس number دیارہا ہے تو اس میں آپ نے کوئی change کرنی ہے یعنی کہ اپنے مرضی کا بنانا ہے table of content تو اس کو delete کا دیں کیونکہ یہ ہم نے اوپر دے لی ہے آرہا 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 یہاں پہ کلک کریں کسٹرمائز table of content پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں شو پیج نمبر کیا پیج نمبر شو کروانا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ چاہیئے رائٹ آلائن کرنی آپ کے پیج کے بلغول رائٹ میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح پیج نمبر آپ کے رائٹ ہو جائیں گے اب اس کے بعد یہ ڈورٹ لائن کے بجائے آپ نے کوئی آلائن لگانی ہے تو یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہ تین قسم کی لائنز آرہی ہیں اس کے بعد یہ فارمیٹ آرہ ہے کلاسک سٹائل میں دیکھنے آپ نے دینسٹی کے سٹائل میں لینا ہے یہ کافی چیز موڈرن کر کے اوکی کرتے ہیں دیکھیں یہ موڈرن میں کچھ اس طرح سے آرہا لیکن موڈرن میں ہمارے پاس پیج نمبر نہیں آرہا ہم کیا کرتے ہیں پیس اس کا ٹیبل آف کونٹینٹ جو ہے وہ سمپل میں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آرہا ہے اور پیج نمبر یہاں پہ آرہا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اوکی گھر دیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آرہا ہے یہ دیکھ دان نگ یہ اس طرح سے تو اس طرح سے آپ لگاتے ہیں جی ٹیبل آف کونٹنٹ آپ کو سمجھ آگے ہوگی کس طرح سے ٹیبل آف کونٹنٹ لگانے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لیول سب جو کونٹنٹ ہوتے ہیں یہ اس طرح کے کیسے بنائیں گے اگر اس کے مطلق آپ کا کوئی اور کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں اسے کور کر دوں گا ملنے آگر نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دی دی اللہ حافظ